امران خان صاحب نے معافی مانگ لی ہے مگر اس کے باوجود امران خان صاحب کی گرفتاری کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں ایک بار پر پہلے بھی کوشش کی گئی تھی گرفتار کرنے کی تھوڑی دیر کے لیے گرفتار ہوئے بھی تھے لیکن مہمان بند کر رہے اور رہا ہو گئے اب جو گرفتاری کی تیاری امران خان صاحب کی ہو رہی ہے وہ سادہ نہیں ہے امران خان صاحب کو پھینٹی بھی پڑھ سکتی ہے بلکہ پورا احتمام ہے پھینٹی لگانے کا کیوں پھینٹی پڑے گی امران خان صاحب کو یہ سوال ہے تو اس سوال کا جواب ہم اسی ویلاغ میں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہانی ہے سائفر کی اور کہانی ہے تھمکیاں دینے کی سادشیں کرنے کی اداروں کی اوپر اثر انداز ہونے کی چند روز پہلے امران خان صاحب لاہور میں گئے تھے جی ایٹی میں نو مئی کے واقعات کے حوالے سے جو جی ایٹی بنی تھی وہاں پر امران خان صاحب جا کر اپنا بیان کلم بند کروانے یا جی ایٹی کی انویسٹیگیشن کا سامنا کرنے گئے تھے تو وہاں پر ان کو بھی دھبکیاں لگا کر آ گئے تھے وہ سوال کر رہے تھے کچھ یہ جواب دے رہے تھے کچھ اس وقت بھی میں نے گزارشیں کی تھی کہ سوال جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں جو ہے اس کا اسی حساب سے جواب دیا جانا چاہیے سوال تھا کہ جی کیا یہ آپ نے سازش کی ہے نو مئی کے واقعات آپ نے حملے کروائے تو امران خان صاحب نے کہا سازش تو ہوئی ہے لیکن میں نے نہیں کی اچھا اب جب میں نے نہیں کی اور وہ فوج پر نظام لگا رہے تھے فوج نے یہ سازش کی ہے تو اس کا امران خان صاحب کو ثبوت دینا پڑے گا ظاہر ہے پھر وہاں دھمکی دے دی کہ جی آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہو اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا میں واپس آ رہا ہوں حکومت میں یہ کہا اسی طرح کی دھمکیاں امران خان صاحب دھرنوں میں بھی دیتے رہے تھے اسی طرح کی دھمکی امران خان صاحب اقتدار سے نکالے جانے کے بعد اور شہباز گل کی گرفتاری کے بعد انہوں نے دھمکی دی تھی جج کو جج زیبا چودری کو نام لے کر چلسے میں کھڑے ہو کے راول پنڈی میں اور وہاں کہا تھا کہ جی تمہیں دیکھ لیں گے پھر آئی جی کو دھمکی دی تھی پولیس افسران کو دھمکی دی تھی اور جج صاحبہ کو بھی جج صاحبہ کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے شہباز گل کا ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا تھا پولیس کو دوبارہ یعنی پہلے ریمانڈ جو ہے وہ پہلے جیل بھیج دیا گیا تھا نچلی عدالت نے شہباز گل کو جیڈیشل ریمانڈ نہیں دیا تھا پولیس کو جیڈیشل کا سٹیڈی کر دیا تھا فیزیکل ریمانڈ نہیں دیا تھا جیڈیشل ریمانڈ دے دیا تھا لیکن اس کے بعد پھر اپیل میں چلے گئی اپنا پولیس اور جج زبا چودری صاحبہ نے دو روز کا ریمانڈ دے دیا امران خان صاحب نے اس پر دھمکی دے دی تھی آپ کو پتہ ہے وہ کہانی کیا تھی یہ سارے آپ دیکھیں نا آج سائفر کا چرچہ ہے اور نو مہی کا کے اوپر بھی آج سپریم کورٹ نو مہی کا معاملہ لے کر بیٹھی ہوئی تھی کہ فوجی عدالتیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے چیف جسل صاحب نے کہا کہ جی نو مہی جیسا سنگین واقعہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دے گا ایسا واقعہ کبھی اس طرح کبھی کسی نے فوج پر حملہ نہیں کیا لیکن جو ملزمان ہیں ہم نے ان کو بھی تحفظ دینا ہے ان کے آئینی انسانی حقوق کا تحفظ کرنا ہے ان کو فری ٹرائل کا رائد دینا ہے تو نو مہی کے واقعے کا اپنا بھی ذکر سائفر کا ذکر اور پھر چج زیبا چودری صاحب کا تھمکی دینے کا معاملہ کیا ہوا تھا کیوں شہبازگل کو گرفتار کیا گیا تھا یہ سارا کچھ نہ ذہنوں سے مٹا دیا جاتا ہے عبران خان صاحب اس کا ذکر نہیں کرتے شہبازگل صاحب خود بھی باہر بیٹھے ہوئے وہ بھی ذکر نہیں کرتے وہ یہ ضرور آج انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ مجھے اوپر بھی دباؤ تھا آزم خان کی طرح کہ میں عمران خان کے خلاف 164 کا بیان دوں لیکن میں نے نہیں دیا کیونکہ گل کبھی بے وفا نہیں ہوتے اچھی بات ہے آپ نے پریشر نہیں لیا تھا لیکن آپ کو گرفتار کو کیا گیا تھا عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ شہبازگل کو گرفتار کر کے اس کے کپڑے اتارے گئے کیوں گرفتار کیا گیا تھا یہ نہیں بتایا جاتا میں بتا دیتا ہوں ہوا یہ تھا اچھا ظاہر ہے جب پروپیگنڈا بہت زیادہ ہو تو لوگ بھول جاتے ہیں کہ حقیقی واقعہ کیا ہوا تھا عمران خان صاحب کا یہ کمال ضرور ہے کہ وہ پروپیگنڈا میں اصل واردات کو چھپا دیتے لیکن ظاہر ہے اصل واردات لمبیر سے کے لیے چھپائی نہیں جا سکتی سائفر چھپانے کی کوشش کی گئی تھی نا سائفر کے جو ڈراما کیا تھا جو واردات کی تھی قوم کے ساتھ چھپانے کی کوشش کی تھی لیکن اب دوبارہ چل کر سامنے آ گیا کہا جاتا ہے کہ گند کو جتنا دبائیں وہ بے شک دبا رہے لیکن اس کے بعد جب اٹھتا ہے تو بدبو اور زیادہ نکلتی ہے اس میں سے کب تک اس کے اوپر مٹی شٹی ڈال کر بیٹھے رہیں گے تو لہذا عمران خان صاحب یہی کرتے گند کے اوپر مٹی ڈال کر اور پھر نیا گند گھولتے تو معافی کیوں مانگی عمران خان صاحب نے زیبا چودری کے معاملے پر آج جا کر دانت میں ہوا یہ تھا کہ شہبازگل صاحب نے راہ چلتے ہوئے ایک اے آر وائے پر بیپر دیا تھا اے آر وائے شہبازگل عمران خان یہ سارا ایک پری پلینڈ بیپر تھا وہ بتانے کتنے ایک منٹ کا تھا کچھ بیس پچیس منٹ کا تھا یا بارہ تیرہ منٹ کا تھا ٹی وی چینلز کا ایک اصول جو انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یار ایک آج منٹ سے زیادہ کسی کو بولنے دیں گے تو لوگ سویچ کر جائیں گے سوال کریں انٹریکٹ کریں انٹریکشن ہو تو اتنی لمبی تقریر ایک بیپر میں جھاڑنے دی گئی تھی شہبازگل کو جس میں شہبازگل پاکستان کی فوج کے جونئر افسران کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے اپنی سینئر کمان کا ہائی کمان کا آرڈر نہیں ماننا آپ جانور نہیں ہیں آپ کے اندر ضمیر ہے وہ بیسیکلی فوج کے اندر بغاوت کے لیے جوانوں کو اکسا رہے تھے ظاہر ہے وہ بڑا سنگین جرم تھا گرفتار ہوئے بارحال بعد میں عدالتوں نے رہاشہ کر دیا پھر باہر بھی جانے دیا تو باہر چلے گئے نو مہی کو بھی یہی واقع تھا نو مہی بھی یہی تھا کہ ہم آئیں گے کور کمانڈر جو ہے وہ لاور ہمیں ریسیب کریں گے اور اس کے بعد اندر سے بغاوت ہوگی اور پھر پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا جس سارا کچھ کیا گیا تھا تو یہ کہانی بہت کڑی ہیں اگر ہم ملائیں گے اور چیزیں ذرا یاد کریں گے ریکال کریں گے تو پھر عمران خان صاحب اصل منصوبہ تھا وہی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ الیکشن عمران خان کا منصوبہ نہیں ہے اپنا پہلے والے کل کے کوئی لوگ میں انتخابات عمران خان صاحب کا مسئلہ نہیں ہے وہ انتخابات نہیں چاہتے وہ کچھ اور چاہتے ہیں تو وہ شہباز گل کے اوپر وہ مقدمہ بنا تھا چوج کو وہ بغاوت کیلئے اکسانے کا اس میں وہ گرفتار ہوئے تھے اس میں جج صاحبہ نے ریماند دیا تھا اور عمران خان صاحب نے ان کو دی تھی دھمکی تو ان کے اس کا ازخد نوڈس لے لیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسد ترمین اللہ صاحب نے اس وقت عمران خان صاحب کو بلایا گیا تھا بار بار بلایا گیا تھا نہیں جاتے تھے کہا جاتا تھا کہ معافی مانگے نہیں مانگتے تھے ترلے منتے کر کے عدالت نے معافی مہ گئی تھی عمران خان صاحب سے اور وہ بھی یہ کہ گئے تھے جج کے عدالت میں اور پتا جب اس وقت اندر گئے کمرے میں جب جج صاحبہ نہیں بیٹھی ہوئی تھی تو وہاں گئے اور وہاں بیٹھا ہو جو سٹاف تھا عدالتی ان کو کہا کہ جج صاحب آئے تو کہنا کہ عمران خان معافی مانگ لیا تھا یہ سارا عمران خان صاحب کو جگار بنا کے دیا تھا ہمارے دوست باب روان صاحب نے جو خود بھی پاکستان میں نہیں ہے تمہارا تو یہ اس پر عمران خان صاحب نے مانگ لیا ہے معافی لیکن معافیوں سے کام نہیں چل رہا کہاں کہاں معافی مانگیں گے کس کس سے معافی مانگیں گے پروی جلائی صاحب کے ساتھ جس طرح ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اس سے زیادہ برا ہونا ہے دیوار پہ لکھا ہو رہا ہے کیونکہ ریالائز نہیں کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہ وہ غلط کھیل رہے ہیں یا ان سے غلطیاں ہوئی ہیں کہ جج صاحب آل مچھا معافی تب مانگتے ہیں جب گردن سے ان کو پکڑ لیا جائے پھر وہ صرف گردن چھوڑوانے کے لئے معافی مانگتے ہیں لیکن اندر سے اور اس کے بعد وہی سے نکلتے ہیں کہتے ہیں میں نے غلط کیا کیا تھا میں نے ٹھیک کیا تھا یہ ہے اس قابل کہ میں ان کو دھمکیاں اسی طرح کرتے ہوتے ہیں جو پروی جلائی صاحب کے ساتھ ہوا ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ آج پروی جلائی صاحب کو اڈیالہ منتقل کر دیا گیا ہے سولائی امپیو کے دائر عدالتیں رہا کرتی ہیں رہا نہیں ہو پا رہے کچھ کی راؤنڈ ریالٹیز بھی ہوتی ہیں اب ہوا یہ ہے کہ سائفر پر ساری چیزیں نیو سرفیس پر پڑی ہوئی تھی ایک ایک چیز دیوار پر لکھی ہوئی تھی مگر وہی بات کہ عمران خان صاحب پروپیگنڈا کر کے باتیں دبانے کی صلاحیت رکھتے کچھ عرصے کے لیے دب گئی سائفر کی جب عمران خان صاحب نے فراڈ نوصر بازی شوبدہ بازی کی تو اس وقت بھی عمران خان صاحب کا کنٹرویو ہے ماریا میمن کے ساتھ اے آر وائے میں اس میں عمران خان صاحب اور اے آر وائے کنٹرویو فرینلی ہوتا ہے عمران خان صاحب کے لیے وہ یہ ہوتا ہے کہ اے آر وائے کی لائٹنگ بھی عمران خان کے مطابق ہوتی ہے انکر بھی عمران خان کے مطابق ہوتے ہیں سوال بھی عمران خان کے مطابق ہوتے ہیں اور پھر جو اس جواب عمران خان صاحب نے دیا وہ عمران خان صاحب کو پسند نہیں آیا تو ان کے مطابق اس کو کینچی بھی لگے گی یہ سارا کچھ عمران خان صاحب کو ویسے تو مجھوئی طور پر پاکستانی میڈیا پچھلے دس پندرہ سال سے یہی کرتا ہے عمران خان صاحب کے لیے ٹوٹل لادلے بچے ٹوٹل تو بارحال تو وہ ماریا مہمن کے ساتھ انٹریوی میں عمران خان صاحب سے جب سوال ہوتا ہے کہ وہ سائفر جو کچھ بھی ہے وہ ہے کہاں اس وقت ماریا پوچھتی ہے تو خان صاحب کہتے ہیں وہ ایک تو جو میرے پاس تھا وہ تو پتہ نہیں کدھر گیا دوسری کاپی میں نے صدر صاحب کو بھیجی ہوئی تھی جو سپریم کمانڈر ہیں سرویسز چیفز کے تو افاج کے سروران کے تو دوسری کاپی ان کے پاس ہے جو اوریجنل سائفر تھا جو اصل کاپی تھی جو سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا جو قومی راز تھا وہ عمران خان صاحب لے کر گھر چلے گئے یہی بات آزم خان صاحب نے کیا کہ وہ انہوں نے ان کو کہا گیا کہ واپس کریں انہوں نے واپس نہیں کیا وہ لے کر چلے گئے ٹرمپ نے یہی کیا بار بار عمران خان صاحب کا کیس ٹرمپ کے کیس سے ذرہ برابر ڈیفرنٹ نہیں ہے جھوٹ مقبول دارے نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے گمراہ کرنا جھوٹا پروپیگنڈا بنانا اور اپنے آپ کو ناغذیر ثابت کرنا اور پھر اقتدار جائے تو چمٹ جانا کیپٹل ہل پر حملہ ٹرمپ نے کروایا تھا عمران خان صاحب نے آئین پر حملہ کروایا تھا تین اپریل کو سوری کے ذریعے پھر اقتدار واپس لینے کے لیے دو حملے اسلام آباد پر کرنے کی کوشش کی دونوں ناکام ہوئے پچیس مئی اور اپنا اس کے بعد چھبیس نمم پر اور پھر نو مئی یہ حملے تھے نا پاکستان کی ادار اسٹیٹ کے اوپر حملے تھے سارے تو وہ ناکام ہو گئے عمران خان صاحب کے ٹرمپ نے بھی یہ کیا تھا تو بہرحال تو وہ ماریا مہمن کے انٹریویو میں عمران خان صاحب نے خود بتا دیا تھا کہ سائفر مجھ میرے پاس تھا لیکن پتا نہیں کدھر گیا کوئی بھی ایسا جو سیکرٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ کوئی لے کر نہیں جا سکتا عمران خان صاحب لے کر گئے اور اعتراف کیا کہ میں نے گمہ دیا اب کہانی کیا بن رہی ہے عظم خان صاحب کا آ گیا بیان بیان کیا ہوتا ہے اقوالی یا اعترافی بیان 164 کا حالانکہ عظم خان اس میں ملوث ہیں سارے کہانی میں اور کمال ہے مطلب حکومت کا بھی نا خاص طور پر جو حکومت میں اتاتارت صاحب ہیں ان کا کمال وہ آج پریس کانفرنس کر رہے تھے بیٹھ کر اور انہوں نے کہا کہ جی عظم خان ایک بہت بہتن ذمہ دار انسان ہے انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے بتا دیا کہ عمران خان نے کیا کیا وہ بھائی عظم خان نے عمران خان کو بتایا تھا کہ کیا کرنا ہے سائفر کے ساتھ کیسے کھیلنا ہے وہ عمران خان صاحب واردات ڈال کر سائفر لے کر چلے گئے تو پھر وہاں عظم خان صاحب ذرا پس رہے تھے تو اپنی جان چھڑوانے کیلئے انہوں نے عمران خان پر ڈال دیا کہ سائفر تو وہ لے گیا حالانکہ سائفر عظم خان کے حوالے اپنا عمران خان کے حوالے عظم خان نے وزارت خال جانے شاہد ان کو رشنے کروایا تھا اپنی جان بچانے کیلئے انہوں نے عمران خان صاحب پر سارا الزام حالانکہ مرکزی ملجم تو عمران ہے عمران خان صاحب ہیں لیکن ان کا کردار ہے بڑا کوئی معمولی کردار نہیں ہے عظم خان صاحب کا تو بڑی تعریفیں بیٹ کر کر رہے ہیں بھائی وہ بے شک وعدہ ماف گواہ بنے لیکن ملک کی حالات خراب کروانے میں ان کا اتنا ہی ہاتھ ہے جتنا عمران خان صاحب کا بے شک عمران خان صاحب کے ماتحق تھے تو بہرحال تو وہ سائفر کدھر ہے برامدگی کس کی چوری کے مال کی وزیر داخلہ رانہ سناولہ صاحب نے کہا ہے کہ جی سائفر کی برامدگی کے لیے گرفتاری ضروری ہے عمران خان صاحب رانہ سناولہ صاحب تو پہلے جن سے کہتے آ رہے ہیں کہ جی گرفتار میں عمران خان کو اسی جگہ پر رکھوں گا اسی ہنڈے میں رکھوں گا جہاں مجھے رکھا تھا اسی وہ جو تھی کھولی اسی میں رکھوں گا کالکوٹری میں جہاں مجھے رکھا گیا تھا لیکن بے بس کر دیا گیا رانہ سناولہ صاحب کبھی کمرجاہ باجوہ صاحب جو نیٹ وک تھا فیض امید کا نیٹ وک تھا اس نے اور پھر کبھی چیف جسس صاحب کی محبت نے قانونی گرفتاری جو بن سکتی تھی عمران خان صاحب کی وہ بھی نہیں ہونے دیگئے تو رانہ صاحب تو موچوں کو تاوت دیتے ہی رہ گیا نا اب پھر رانہ صاحب کی عمران خان کو گرفتار کرنے کی خواہش نے انگڑائی لی ہے اب رانہ صاحب اقتدار میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوگی آٹھ اگست سے پہلے ہوتے سولہ ستمر سے پہلے ہوتے یا ان دونوں تاریخوں کے بعد ہوتے یعنی سولہ ستمر کے بعد ہوتے یہ بات کی بات ہے ہوں گے گرفتار عمران خان صاحب لیکن یہ گرفتاری برامدگی کے لیے ہے تو جو گرفتاری برامدگی کے لیے ہوتی ہے اس گرفتاری میں پھینٹی چترول آجا مورے بالمہ تو رہا انتظار ہے اب آپ نے دیکھو گا اکثر وہ چتر پڑا ہوتا پولیس تاموں میں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے آجا مورے بالمہ تیرا انتظار ہے اور وہ لٹا کے عمران خان صاحب کہتے ہیں کپڑے اتار کے تشدد کرتے ہیں تو وہ برامدگی کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تو کوئی وہ بائید نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اگر سائفر نہ دے تو سیکرٹ ڈاکومنٹ کی برامدگی کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ وہی روایتی طریقہ ایف آئی اے یا پولیس کیونکہ گرفتاری ایف آئی اے نے کرنی ہے یہ معاملہ ایف آئی اے دیکھ رہی ہے ایف آئی اے کے اسلام اللہ اور آئی کوئر نے ہاتھ بندے باندھے ہوئے تو کھول دیئے گا تو پھر کوئی اس میں نہیں ہے کہ کوئی کہ عمران خان صاحب کو کوئی پھینٹا نہ پڑے عمران شفقت صاحب کی خبر ہے کہ وہ گرفتاری کے لیے جہاں جہاں رکھنا ہوگا عمران خان صاحب کو وہاں ذرا بندوبست ہو رہا ہے صفحہ سوترائی جس طرح کی ہوتی ہے کس زمانے میں یہ خبر تھی کہ مرچ اپنا مجل میں بھیجا جائے گا پھر عمران صنواللہ صاحب نے کہا کہ مجل کے مرچی وارڈ میں لیکن اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں برامدگی کے حوالے سے وہ بڑی سکین ہو سکتی ہے عمران خان صاحب ایک تو عمران خان صاحب نے سازش کی نا وہ اپنا نو مئی کر دیا یہ کر دیا اس میں پھر برامدگی کچھ نہیں ہوئی اس میں صرف یا اعتراف کروانا ہے یا ثبوت سامنے رکھنے اور ثابت کرنا ہے یا برامدگی کروانا ہے تو برامدگی کے لیے عدالت بھی ریمان دے دیتی ہوتی ہے وہ عدالت اکثر یہ پوچھتی ہے نہیں کہ جی آپ نے جسمانی ریمان ملزم کا کیوں لینا ہے تو تفتیشی کہتے ہیں کہ جناب ہم نے برامد کچھ کروانا ہے یہ عدالت کہتے ہیں آپ نے کچھ برامد کروانا ہے تفتیشی کہتا ہے نہیں تو عدالت کی تھی پھر ریمان کیوں پھر جسمانی ریمان کیوں تو یہاں معاملہ برامدگی کا ہے تو برامدگی سچو ہمسنی میں کہتے ہیں سچو پتر سچ پتروں کہتے ہیں اس کو یا پنجابی میں چھتر کہتے ہیں لٹا آکے چھترال کے بغیر برامدگی نہیں ہوتی اگر سائفر سامنے آ جاتا ہے عمران خان صاحب دے دیتے حوالے کر دیتے تو پھر اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف وردی کا مقدمہ بنے گا عمران خان صاحب رانہ ساناولہ کہہ رہے ہیں نہیں اسپیشل کورڈ میں جائے گا مقدمہ اب اسپیشل کورڈ میں آرٹیکل چھے کے تحت بھی مقدمہ جا سکتا ہے یا اسپیشل کورڈ ایف آئی اے کی بھی ہوتی ہے اب رانہ صاحب سیکریٹ ایکٹ کی خلاف وردی پر آرٹیکل چھے لگانا چاہتے ہیں یا سیکریٹ ایکٹ کی خلاف وردی کے جو متعلقہ دفاع تھے وہ لگانا چاہتے ہیں لیکن معاملہ سنگید ہے آزم خان صاحب بول بیٹھے ابھی کچھ اور لوگ بھی آئیں گے سامنے وہ بھی بات اپنا کیا ہوتا ہے ان کے اطراف جرم آئیں گے یا عمران خان صاحب کیوں پر سیدھا سیدھا فکس کر لیں گے شہزاد اکبر کر چکے ہوئے اسد عمر کر چکے پرویز خٹک کر چکے اطراف شہزاد اکبر نے کہا نہیں میں نے نہیں عمران خان نے کیا تھا کابی نہ نے فیصلہ کیا تھا عمران خان نے کہا تھا نہیں نہیں شہزاد اکبر نے غلط گائیڈ کیا تھا تو بہرحال معاملہ سنگین ہے اس بار گرفتاری ہوئی تو سادہ نہیں ہوگی اس کے بعد گرفتاری کے بعد جو کچھ ہوگا وہ پولیس جانے ایف آئیے جانے عمران خان جانے عدالتیں جانے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ